رازدھانی جیپور کے سینٹرل جیل میں رکشہ بندن کا پارو منائے گیا اس پارو پر نماکوں سے بہنوں نے اپنے بھائیوں کو جیل پہنچ کر رکشہ سوتر بھاندے اور دوبارہ اپراد کی دنیا میں قدم نئے رکھنے کا وچھن لیا رکشہ بندن پارو کے چلتے جیپور کے اندریہ کارا گھا میں بہنوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور لمبی لمبی کتارے لگ گئی قانون پرکیہ سے گجرنے کے بعد بہنوں نے اپرادی بھائیوں کی کلائی پر راکھی بھاندی اس سے پہلے رکشہ بندن کے پاون پارو پر بہنوں کی بڑتی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے جیل پرشاہ سن نے پہلے ہی پکتہ تیاریا کر رکھی تھی کڑیسو رکشہ کے بیچ جیل پرشاہ سن نے بہنوں کے بھائیوں سے ملاقات کرواتے ہوئے ان کی کلائی پر رکشہ ستر بندوائے جیل ادھک شک راکش موہن نے بتایا کہ اس کے علاوہ جیل میں اس دیت کینٹین میں بندی کے خاتے میں پیسے جمع کروانے پر انہیں وہاں سے مٹھائی کے ڈبے دیئے گئے رکشہ بندن پر قریب ایک ہزار سے عدک مہلاؤں اور یوتیوں نے اپنے قیدی بھائیوں سے ملاقات کر انہیں رکشہ ستر بھاندے ہر ورس کی باتی جیل میں بڑے حرصول اللہ سے ہم حقیقہ تیوہار مناتے ہیں چونکہ یہ بھائی بین کی اٹوٹ پریم اسنے کا تیوہا ہے اور اس افسر پر دھرم جاتی سے دو بہت اوپر بھائی بین کا جو پاری بارک اسنے ہے وہ میتوپون ہوتا ہے بھائی جو جیل میں ہیں وہ برسوں سے گھر سے دور ہوتے ہیں تو اور بھاونہ اتمک جو جڑاو ہے بڑھ جاتا ہے ان بھاونہ کو دھیاننا رکھتے ہوئے تازستان کی سبھی جیلوں میں اس تیوہار کو ہم بھبی روپ سے ملانے کا پریاز کرتے ہیں اور اس کے انترگرد سبھی بندیوں کی بہنوں کو ہم اسپیشل ملاقات کا افسر بدان کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے بیسیس انتظامات کیا ہیں ہمارے ڈپٹیس کیا ہیں ان کو ہم نے اس کے لیے ڈیپیوٹ کیا ہے جیل میں راکی بھان نے پہنچی بہنوں نے سلاکوں کے بیچ میں ہاتھ نکلوا کر جیسے ہی اپنے اپنے بھائیوں کی کلائی پر رکشہ ستر باندھے تو ویسے ہی بہنوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور نم آنکھوں سے انہوں نے اپنے قیدی بھائیوں کی کلائی پر رکشہ ستر باندھتے ہوئے دوبارہ آپ رات کی دنیا میں قدم نہیں رکھنے کا وچن لیا جیل ادھک شک راکی شموہن نے بتایا کہ جیل میں ملاقات کرنے آئی مہیلہ ہیں اپنے سات راکی ناریل مٹھائی لے کر پہنچی جیل پرشہ ستر نے پکتہ جانچ کرنے کے بعد انہیں جیل میں بندی بھائیوں سے ملاقات کروائی اس بار رکشہ بندن پر جیل میں ایک ہزار سے ادھک بہنوں نے اپنے اپنے بھائیوں سے ملاقات کی تہوار پر جیل پرشہ ستر نے ایک کلو مٹھائی جیل میں لے جانے کی اجازت دی اس کے انصار اس پر رکشہ بندن کے دن جیل میں ایک ہزار کلو سے ادھک مٹھائی پہنچی وہیں کینٹین کے خاتے میں بھی کافی ریوینیو ایک اطریت ہوا بہار دردس کے لوٹ میں ہم میلاؤں کو اندر ملاقات کرا رہے ہیں ان کی بیوستہ کے لیے نگل نگم سے چل سوچالے پانی کی بیوستہ ادھک کیا بھرپور پریاز کیا ہے اور رکھی ہیں اسی طرح سے ایک کلو مٹھائی بھی بندیوں کو ہم چانچ کر کے تلاشی کر کے اللہ اوک کیا ہے اور یہ ماننا ہے کہ سبھی چار وزیو تک میں نے یہاں کیمپس میں آئیں گے ان سب کی ام ملاقات کرا